ہم میں شونے پہ آتا ہوں ہم نے شونے کھو جا مگر مہتوپون بات یہ ہے ہم نے شونے کیوں کھو جا ہم شونے کھو جنے میں سفل کیوں گے اور وہ کیوں نہیں سفل ہو پائے بڑی بڑی دنیا کی سیولائیشن چائنیز سیولائیشن میسو پٹامین بیبی لونین ایجپٹ کی سیولائیشن گریس کی سیولائیشن رومن ایمپائر ٹرکیش ایمپائر انکا مایا ایزٹیک کوئی زیروں نہیں کھوچ پایا اس کا کارن یہ ہے کہ جو بھی بیجیان کے بھی دیارتی ہیں وہ شون نکہ مہتو سمجھتے ہیں کسی سنکھیا کو آپ جتنے سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں x ڈیوائیڈڈ بائی n جو اس کا ریزلٹنٹ ہوتا ہے جیسے آپ n کی ویلیو کم کرتے چلے جاتے ہیں ریزلٹنٹ بڑھتا جاتا ہے یعنی کسی سنکھیا کو x بٹے بیس سے x بٹے دس کا مان جادہ ہوگا x بٹے پانچ اس سے زیادہ ہوگا x بٹے چار تین دو اور جب x ڈیوائیڈڈ بائی ون ہوگا تو کیا ہوگا x ہو جائے گا اس کا میرنگ یانتے کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس ڈھنگ سے ہمارے ویوہارک جیون اور چیتنا کا حصہ تھا آپ لوگ کبھی یہ سوچئے کہ آپ کو جیون میں کیا اچھا لگتا ہے اور اچھا لگنا کیا ہے میں بلکل سائنٹیفی ایکسپینیشن کی بات کر رہا ہوں ہیپی نیس اس کنسیڈرڈ ٹو بی ان اینر جائیز سٹیٹ اف مائنڈ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ اوڑ جا محسوس کرتے ہیں اپنے من میں مستقش میں اب آپ نے مانا مجھے امک گاڑی سے گھومنا اچھا لگتا ہے امک کپڑا پہننا اچھا لگتا ہے امک چیز کھانا اچھا لگتا ہے فلا موبائل مل جائے اچھا فلا جگہ گھومنے کے مل جائے say 20 things تو یور اینر جائیز سٹیٹ اف مائنڈ is associated with 20 things وہ انٹینگلڈ ہو گئی ہے بیس جگہ اب آپ اپنے من میں سکھ کے لیے ان بیس وسطوں پر آشرت ہیں تو x divided by 20 ہے اب مانی جی آپ نے آپ نسیم کیا اور پانچ چیزوں سے اپنا من ہٹا لیا تو x divided by 15 ہو گیا net resultant بڑھ گیا کیوں وہ گرجہ جو ان پانچ پدارتھوں کے ساتھ sun lipped تھی وہ آپ نے بچا لی تو وہ آپ کے اندر رہ گئی تو by law of conservation of energy آپ کا energy level بڑھ گیا جب آپ x by 10 پہ آگئے energy level اور بڑھ گیا اور سیم کیا پانچ چیزوں پہ آگئے energy level اور بڑھ گیا اب اس کے آگے کی یاترہ جو پانچ چیزیں ہیں اس کے آگے کی یاترہ x by 5 کے اوپر کی یاترہ تھوڑی کٹھین چنوٹی پونڈ ہے یہ صرف سنیاسی کر پاتے ہیں وہ پانچ چیزیں کیا ہیں بھوجن وستر آواز شواس اور ایگو اسٹیتو تو سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں آواز کیاچے نا کرتل پکشا ترتل بیا باس اب سنیاسی کا کوئی گھر نہیں ہوتا تو x by 4 ہو گیا independent of house no need پھر کیا آتا ہے وستر چھوڑتے ہیں ناگا سادھو یا دگمبر جہن اب چیتنا اس عوصہ تک پہنچ گئی جہاں دشاہی آپ کو اپنا وست مجر آنے لگتی ہیں x by 3 ہو گیا اب بھوجن اب consciousness اس لیویل پہ پہنچتی ہے جہاں پر اس کو ارجہ لینے کے لیے پدارت کی ضرورت نہیں ہے وہ سیدھے cosmic angle سے energy لے سکتی ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا بہت سے مہاتمہ ہوتے ہیں مہینوں مہینوں تک نہیں کھاتے ہیں وہ ایک stage آتی ہے جب آپ آپ اس عوصہ میں پہنچ جاتے ہیں کہ آپ سیدھے cosmic energy کو گھرن کرنے کی ستی میں آ جاتے ہیں آپ کو material energy کی ضرورت نہیں تو x by 2 ہو گیا اب ہے شواس and your existence جب تک میری سانس چل لئی ہے تب تک میں ہوں پر جس چھن آپ شواس کو بھی نینترن کرنے کی چھمتہ پرابت کر لیتے ہیں your consciousness become independent of your breathing میں چاہوں گا تو میری سانس چلے گی جب نہیں چاہوں گا تو سانس نہیں چلے گی پھر چاہوں گا تو سانس چلنے لگے گی یہ عوصہ ہوتی ہے سمادھی کی عوصہ تو آپ x by 1 x by 1 is equal to x اب آپ نے آتما سروپ کا ساکھشاتکار کر لیا پرمتو ایک چیز رہ گئی میرا existence my میں ایک entity ہوں میں ایک ویکتی ہوں میں ایک پروش ہوں میرا نام ہے وہ تو ہے نا جس چھن آپ اپنے consciousness کو اپنے existence independent کر لیتے ہیں تو n کی value کیا ہو گئی zero تو x divided by zero is equal to infinity تو انت کی یاطرہ شون سے ہو کر جاتی ہے اور ہم انت کھوج رہے تھے اس لیے ہم شون کو کھوجنے میں سفل ہوئے یہ ہم مول کارن ہے کہ ہم بھارتی شون کو کیوں کھوج پا ہماری سنسکرٹی میں ایسی رچی بسی ہے کہ ہمیں کبھی دھیانی نہیں آتا کہ اس کا کوئی science اور math سے سممند ہے ایک دوحہ ہے بڑا پرسد کہ بھائی جب آپ شون میں اتر جاتے ہیں تو آپ کو باہر کی کوئی دھوانی سنائی نہیں پڑتی تو کہتے نا کہ انہد ناد سنائی پڑتا انہد word آپ نے سنا ہوگا انہد ناد جو ہرد میں ہوتا ہے تو ہمارے کیا کہہ گیا جیون کا لقش کیا لقش جیون کا یہ تھا انہد تک پہنچ نہ تھا وہ مارگ شون نے سے ہو کر جاتا ہے یہ ہم نے دنیا کو بتایا یہ جیادہ بڑی بات ہے calculation تو computer بھی کر کے دکھا دے گا مگر شون نی کا راستہ سر بھارت انہد کا راستہ شون کے ماد سے بھارتی بھانگ میں دکھائے گا